بھارتی جنتہ پارٹی کا جھوٹ دنکر کس طرح سے کام کرتا ہے خاص طور سے جب راہول گاندھی پر نشانہ سادنا ہو اس کی ایک اور مثال سامنے اُبھر کر آئی ہے اور اس لیے آج اس کارکرم میں میں آپ کے سامنے دو مددے لے کر آئے ہوں مددہ نمبر ایک کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے کانگریس کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا اور ایک بھی غلطی نہیں ہو سکتی اور وہ ایک غلطی کی ہے سلمان خرشید نے اور اب بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے پالتو میڈیا کو راہول گاندھی کی بھارت جڑو یاترہ پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا ہے نہ کوئی طاقت نہ کوئی ادعوت اور چاہیے پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے بول کلاب آزاد ہے تیرے مگر مثال کی طور پر میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کرنا چاہتا ہوں آج کانگریس کا ستھاپنا دبستہ راہول گاندھی کانگریس کی مکھیالے میں پرویش کرتے ہیں پترکار ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹی شرٹ میں کب تک کام چلے گا تو راہول گاندھی جواب دیتے ہیں جب تک چل رہی ہے چلے گی بعد میں بند کر دیں گے یہ وہ اپنے ٹی شرٹ کے بارے میں کہہ رہے تھے مگر بھارتی جنتہ پارٹی کے جھوٹ تنطر نے ان کے آئی ٹی سیل کے مکھیاں امیت مالویے نے بھرامک جانکاری پیش کی ہے اپنے ٹویٹ کے ذریعے اور یہ لگاتار کیا جا رہا ہے دوستوں سب سے پہلے میں آپ کو اب پورا ویڈیو دکھانا چاہوں گا اس پورے ویڈیو کو دیکھئے پھر میں اس کی چرچہ کرتا ہوں تو آپ نے سنا یہاں پر صاف طور پر راہل گاندھی سے ٹی شرٹ کو لے کر سوال کیا گیا جس کا جواب راہل گاندھی نے دیا مگر میں آپ سے کچھ اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں جس بھارت جڑو یاترہ کے ذریعے راہل گاندھی کانگریس کو پنر جیوت کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں وہ کچھ اناپ شناپ کیامری کے سامنے کہیں گے اب دیکھئے دوستوں امیت مالوی نے کس طرح کی بدماشی کی ہے اور کس طرح کا آدھا ادھورا ویڈیو پیش کیا ہے امیت مالوی کیا کہہ رہا ہے میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جب تک چل رہی ہے جب نہیں کام کرے گی تو روک دیں گے ایسا کیسا چلے گا شہزادے اب دیکھئے اس ویڈیو کانچ جو امیت مالوی نے اپنے ٹوٹر ہانگل پر پیش کیا ہے دیکھئے دیکھا آپ نے یہ کیا بتلاتا ہے دوستوں یہ یہ بتلاتا ہے کہ امیت مالوی نے جان بوچ کر بھارت جڑو یاترہ کو بدنام کرنے کیلئے بھارت جڑو یاترہ کے بارے میں راحل گاندھی کی سیریسنس کو لے کر سوال کیا ہے میں آپ سے پھر سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بی جے پی ایسا کیوں کر رہی ہے ان کا آئی ٹی سیل اس طرح سے راحل گاندھی پر کیوں نشانہ ساتھ رہی ہے یاد کیجے اس تصویر کو کانگریس کے نیتا اور پور منتری بھاور جیتینڈر سنگھ اپنے شو لے سے زباند رہے تھے اور اس کے بارے میں اسی امیت مالویے اور کئی نیتاؤں نے ایک جھوٹ پھیلایا تھا کہ بھاور جیتینڈر سنگھ جو ہیں وہ راحل گاندھی کے شو لے سے زباند رہے ہیں سرسر جھوٹ اور بار بار جھوٹ کا سہارا لیا گیا جب یہ یاترہ شروع ہوئی تھی تو سمرتھی رانے نے کہا تھا کہ راحل گانی نے سوامی ویویکا نند کے سامنے سر نہیں جھکایا جبکہ آپ جانتے ہیں دوستو انہوں نے باقاعدہ سر جھکایا تھا یاد کیجے سمرتھی رانی نے کیا کہا تھا آج میں پوچھنا چاہتی ہوں کانگریس پارٹی سے آپ کہتے ہیں آپ یاترہ کر رہے ہیں بھارت کو جھوڑنے کی ارے اگر کنیا کماری سے چلے تو کم سے کم اتنی نرلجتہ تو نہ دکھاتے سوامی ویویکا نند جی کو پرنام کر کر تو بتاتے لیکن وہ بھی راحل گاندھی کو سمیکار نہیں یعنی کی موڈی جی کے شبتوں میں جھوٹ بولو بان بان جھوٹ بولو ہر بان پہ جھوٹ بولو ایسا لگتا ہے موڈی جی نے اپنے پارٹی کے نیتاؤں کے لیے کہی تھی اور اب کل شام سے لگاتا راحل گاندھی پر گودی میڈیا حملہ بول رہا ہے کس طرح سے ایک ایک کر کے آپ کے سکرینز پر آ رہا ہے پہلا دیکھئے راحل کا رام اوتار سناتن آستھا پر پرہار پھر دیکھئے راحل میں رام مچا کوہ رام کانگریس کو راحل میں رام موڈی میں رامن دیکھتے ہیں اگلا دیکھئے صاحب سلمان خرشید نے راحل کی طلنا شوی رام سے کر کے کیا بھگوان رام کا اپمان کیا ہے آگے دیکھئے پہلے ہندو تو ایکول ٹو بوکو حرم اب راحل میں رام اس دنگائی پترکار جس پر ایف آئی آر درج ہے دنگی بازی کو لے کر وہ اب بوکو حرم اور شوی رام کا نام ایک ہی پنگتی ملے رہا ہے آگے دیکھے صاحب اب موہ میں رام پہلے بتایا بوکو حرم راحل کی بھکتی کانگریس کو شکتی پریوار کی وفاداری سب پر بھاری اور اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں تمام نیوز چینلز میں راحل گاندھی پر نشانہ سادھا جا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ پارٹی کے ایک نیتا جن کا نام ہے سلمان خرشید سرسر غلط مگر میں یہ دو وجہ سے آپ کو بتلا رہا ہوں پہلی وجہ یہ کہ کانگریس کے نیتا کوئی غلطی نہیں کر سکتے اب سلمان خرشید نے موقع دے دیا ہے گودی میڈیا کو کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کھیل کھیل سکے دراصل سلمان خرشید نے کہا گیا تھا میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا تھا آپ تو جانتے ہیں کہ بھگوان رام کی کھڑاؤں بہت دور تک جاتی ہیں کبھی کبھی کھڑاؤں لے کر بھی چلنا پڑتا ہے ہمیشہ بھگوان رام نہیں پہنچ پاتے ایسے میں ان کی کھڑاؤں لے کر چلنا پڑتا ہے بھارت ان کی کھڑاؤں لے کر چلتے ہیں کھڑاؤں لے کر ہم اتر پدیش میں چلے ہیں اتر پدیش میں کھڑاؤں پہنچ گئی ہے تو رام جی بھی پہنچیں گے یہ ہمارا وشواس ہے صاف طور پر یہاں وہ راہو الگاندی کی تلنا شری رام سے کر رہے ہیں یہ وہی سلمان خرشید ہے جنہوں نے بیان دیا تھا کہ جب باتلا ہاؤس کا انکاؤنٹر ہوا تھا تب سونیا گاندھی کے آنکھوں میں آنسو تھے وہ آنسو آج تک کسی نے نہیں دیکھے صرف سلمان خرشید کا بیان تھا میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ پارٹی کے کشنیتا اس طرح کے بیانات کیوں دیتے ہیں جس سے پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے سب سے بڑی بات ایک ایسے موقع پر جب بھارت جوڑو یاترہ چل رہی ہے تو آپ کو ایسے بیان دینے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ سلمان خرشید صاحب کو سمجھنا پڑے گا کہ بی جے پی کو سو گناہ ماف ہے پردھان منتری نریندر موڈی کو سو گناہ ماف ہے کیونکہ کانگریس کی طرف سے تو صرف سلمان خرشید نے بیان دیا مگر میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ پردھان منتری نریندر موڈی کی تلنا بھگوان رام سے ان کے بڑے بڑے نتاؤنے کی ہے دیکھئے راجنات سنگھ انہوں نے پردھان منتری نریندر موڈی کو بھگوان رام بتا دیا شیورات سنگھ چوہان انہوں نے ایک ہی سر میں ایک ہی ساس میں بھگوان رام بتا دیا موڈی جی کو اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ شیر ہے ارے بھائی موڈی جی انسان ہے اسی طرح سے مہاراشت کا یہ نیتا بھگوان رام کہنے کا ارد کیا ہے کہنے کا ارد ہے آپ لے کر رہے ہیں کس طرح سے بھاجپا کے نیتا پردھان منتری نریندر موڈی کو کئی بار بھگوان سے اونچہ رکھ دیتے ہیں اور ایسا وہ بار بار کرتے ہیں مگر میڈیا ان سے کبھی سوال نہیں کرتا ہے کانگریس کو یہ اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھ آتی کیوں وہ لگاتار بی جی پی کو فل ٹوس دیتی رہتی ہے جیسے وہ سیمہ ریکھا کے باہر کر دیتی ہے سیدھا سا سوال ہے آپ اس بات کو بہت خوبی جانتے ہیں کہ آپ کی بھارت جوڑی آترہ کو کوئی نہیں دکھا رہا ہے اور جب دکھایا بھی جاتا ہے تو آپ کا مزاگ بنانے کے لیے میڈیا اسے دکھاتا ہے بھاجپا کے جھوٹ کا پرچار پرسار کرنے کے لیے دکھاتا ہے تو اس لیے آپ کو ایک ایک شب پر گوھر کرنا پڑے گا سلمان خرشید اس سے پہلے بھی ایسے بیان دے چکے ہیں جس سے کانگریس کو مشکل پیش آئی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں صاحب میں انہیں بھگوان رام نہیں بتا رہا تھا میں سمانانتر طور پر ایک قسم کی راجنیتی پیش کر رہا تھا ایک تلناتمک ادھیان کر رہا تھا بعد میں آپ جو بھی کہہ دیں اس کے کوئی معنی نہیں ہے جو تیر آپ کے زبان سے نکل گیا بس وہی تیر ہے اس کے بعد آپ جو مرضی کہیں سب سے بڑا پرشن آخر کیا وجہ ہے کہ پولٹیکل پارٹیز بغیر چاٹوکارتہ کے نہیں چل سکتے بغیر مکھن بازی کے نہیں چل سکتے ارے بھائی یہ لوگ تنتر ہے یہاں جواب دے ہی تیہ کی جاتی ہے ہمارے راجنیتک حکمرانوں کی کوئی بھگوان نہیں ہے کوئی رام نہیں ہے کوئی مسیحہ نہیں ہے سب آپ کی سیوہ کرنے آئے ہیں سب جواب دے ہیں جنتہ کے سوالوں کے پرتی کیونکہ جب اس طرح کی چاٹوکارتہ چلتی ہے دوستو تو ہوتا کیا ہے جو راجنیتہ ہوتا ہے نا اس کی جواب دے ہی ختم ہو جاتی ہے اس سے پھر کوئی سوال نہیں پوچھتا ہے اور آپ جانتے ہیں یہ لگاتار دوہزار چودہ سے ہو رہا ہے گررات سنگھ یہ شخص کہتا ہے کہ جو پردان منتری نریندر موڈی کی آلوشنا کرے وہ پاکستان چلے جائے وہ سلسلہ جو شروع ہوا دوہزار چودہ میں وہ اب بدستور جاری ہے میرے جیسے پترکاروں کا گناہ صرف اتنا ہے کہ ہم ستہ سے سوال کرتے ہیں جو ہم دوہزار چودہ سے پہلے بھی کر رہے تھے کانگریس کی اور بھی بری طرح سے بکھیا او دھیڑ رہے تھے مزاک بھی بنا رہے تھے آج یہ لوگ ہمارے سامان نے سوالوں کو برداشت نہیں کر پاتے اور میں بات بی جے پی کی کر رہا ہوں اور میں پھر سوش کر دوں میں بے شک اس وقت بی جے پی اور کانگریس کی چارٹوکاریتا کی بات کر رہا ہوں دونوں پارٹیوں میں جس طرح کی چارٹوکاریتا ہوتی ہے یعنی کہ ایک طرف پردھان منتری ناریندر موڈی اور دوسری طرف دس جنپت اور راحل گاندھی کو لے کر جو چارٹوکاریتا ہوتی ہے مگر پھر بھی میں مانتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں حالات کہیں زیادہ بطر ہیں کانگریس پہلی بات تو سختہ میں ہے بھی نہیں تو وہاں کے نیتا شاید جتنی بھی چارٹوکاریتا کرتے رہے کوئی فرخ نہیں پڑنے والا ہے مگر جب ہم اس طرح کی سنسکرتی کو بڑھاوا دیتے ہیں تو ہم اپنے سمرتھکوں ہماری فالوئرز کو بھرمت کرتے ہیں ہوتا کیا ہے دوستوں آپ سوشل میڈیا میں جائیے آپ اگر پردھان منتری ناریندر موڈی کی آلوشنا کرتے ہیں تو پھر دیکھئے ان کی جو سمرتھک ہیں ان کا جو آئیٹی سیلے کتنی گندی گندی گالیاں دیتا ہے اسی طرح سے آپ راہل گاندی کی آلوشنا کر دیجئے خیر بی جے پی آئیٹی سیل کی طرح وہ لوگ اتنی گندی گالیاں نہیں دیتے ہیں مگر وہ بھی آپ کو ٹرول کرنے لگتے ہیں گالیاں دینے لگتے ہیں اسی طرح سے عام آدمی پارٹی آپ کہیے کچھ اروند کے اجریوال کے خلاف پھر دیکھئے کس طرح سے تمام جو عام آدمی پارٹی سمرتھک آ کر آپ کو ٹرول کرتے ہیں آپ کے بارے میں انافشن آپ کہتے ہیں تو اپنے نیتاؤں کو خدا مت بنائیے وہ خدا نہیں ہیں وہ جنتہ کے سیوک ہیں جنتہ کے پرتی جواب دے ہیں اگر آپ کے نیتہ منچ پر آ کر کہہ دیں کہ میں خدا ہوں تو میں مان لوں گا اس لیے کسی نیتہ کے لیے آپ اپنی زبان خراب مت کیجئے اور یہ نصیحت نہ صرف پولٹیکل پارٹی کے سمرتھکوں کو بلکہ ان کے نیتاؤں کو بھی چاہے وہ شیورات سنگھ شوہان ہو راجنات سنگھ ہو یا سلمان خرشید اب اسار شرما کو دیجئے اجازت نامسکار